چلا قافلہ جب مدینے تو رو کر کہا یہ کسی نے جائز طاقہ پوری کریں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلا آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جو میرے نیچے آپ اس سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں یہ نمبر ہمارا نہیں ہے اور نہ ہی شہاب بھائی کا ہے یہ نمبر آئیورویدک کمپنی والوں کا نمبر ہے جس بھائی کو اگر ضرورت ہو آئیورویدک دبا کی جو اس پر لکھ رہا ہے تب ہی اس نمبر پر آپ کل کریں یہ نمبر ہمارا نہیں ہے اور نہ ہی شہاب بھائی کا ہے یہ آئیورویدک کمپنی کا نمبر میرے عزیز ساتھیو آپ تو مجھے جانی گئے ہوں گے کہ میرا نام محمد سلمان ہے اور میں آپ کو شیاب بھائی کی روزانہ اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں کا اتنا پیار مل رہا اتنی سپورٹ مل رہی ہے میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ہمارے بھائی جو ہماری بہنیں ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ مجھے سن رہے ہیں میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت پیار دیا ہے بہت سپورٹ دی ہے تو میرے عزیز ساتھیو میرے دوستو میرے بھائیو میری بہنوں آپ ہمیں سنتے رہتے ہیں میرے کلام بھی آپ نے سنے بہت پیار دیا آپ نے اتنی کومنٹ آئی ہے ہمارے بھائیو کی ہماری بہنوں کی دیکھیں میں آپ سے بتا دوں ویڈیوز میں پان سو چھ سو کومنٹیں جب ہو جاتی ہیں تو میں ہارڈ جو ہوتا ہے یعنی کہ وہ دل کا اوپسن آتا ہوں آپ ہے تو اس کو ٹچ کر دیتا ہوں تو اس پہ ہم آپ کو دل بھیج دیتے ہیں یعنی آپ نے ہمیں پسند کیا کلام کو آپ نے کومنٹ کی تو اس کومنٹ کو ہم اچھا سمجھتے ہیں آپ کی جس پہ ہم اس کو ہارڈ کو بھیج دیتے ہیں آپ کے پاس تو مطلب یہ کہنے کہ کچھ بھائی ہمارے کچھ بہن ہیں ہو سکتا کہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں کہ ہماری فرمائش پوری نے کہ ہمارا کلام نہیں پڑا میں کچھ کومنٹیں بھی یا نہیں جواب دے پاہوں تو آپ مجھے دوسری یا تیسری بار کومنٹ کریں انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں لیکن میں جواب سبھی کے دینے کی کوشش تو کرتا ہوں لیکن آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو چلیے زیادہ ویڈیو لمبا نہیں کرنا ہے میں آپ کو بہت پیارے دو کلام آج سناؤں گا جو دو فرمائش ہیں فرمائشیں تو بہت ساری ہیں سو ڈیڑھ سو فرمائشیں تقریباً میرے پاس اب تک آ چکی ہیں لیکن جو کلام کی زیادہ فرمائش آئیے کچھ لوگوں کی یعنی ایک ہی کلام کی بہت سارے لوگوں کی فرمائش ہیں تو اس میں کہ میں آپ کو دو کلام سناؤں گا انشاءاللہ آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں میں آپ ہی کے لیے میند کر رہا ہوں تو چلیے دوستو یہ جو سبسکرائب کا وٹن آگیا ویڈیو میں اس کو دبا دیجئے اور برابر میں بیل آئیکن کا وٹن اس کو بھی دبا دیجئے سبسکرائب کر دیں گے انشاءاللہ تو میرا بھی بڑا دل خوش ہوتا ہے سبسکرائب کر دیں گے انشاءاللہ تو آپ مستجھ جن جائیں گے میری ویڈیو آنے والی آپ دیکھتے رہیں گے میرے کلام بھی انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے اور شہاب بھائی کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی کیونکہ شہاب بھائی کی جو اپ ڈیٹ ہے انشاءاللہ وہ آپ کو سچی اور اچھی ملے گی جو بات ہوگی ہم انشاءاللہ وہی بتائیں گے عزیز ساتھیو مجھے ایک بات بہت اچھی لگی شہاب بھائی کی جو مرے سننے میں آیا ہے کہ شہاب بھائی جب منڈیلیا فارماؤس کے گیٹ کے بہار لوگوں سے ملنے آئے تھے کل جب ملنے آئے بہار اثر کی نماز کے بعد میں تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی لوگوں سے کہ دوستو میرے عزیزو آپ نماز نہ چھوڑیں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے اور نماز جو ہر انسان پر فرض ہے میرے عزیزو آپ نماز اگر چھوڑیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے آپ نماز نہ چھوڑیں اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں ماں باپ سے سچی پک کی محبت کریں اور نماز پڑھتے رہیں اور کسی اور کا بھی آپ کے جاستے دل نہ دکھیں کیونکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو آپ سے کوشش یہ کیا کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھیں خاص کر ماں باپ کا اور کسی اور کا بھی اور اس کے بعد میں ساتھ ساتھ آپ کو نماز کی پاوندی کریں انشاءاللہ میں جو امید ہے آپ یہ کام کر لیں گے آپ کی ہر تمنہ پوری ہوگی انشاءاللہ آپ کی نیک جائز تمنہ اللہ رب العزت بہت جلدی پھر پوری کرے گا تو میں آپ سے بتا دوں کہ شہاب بھائی ابھی بھی منڈیلیا فارم آس میں رکے ہوئے آپ وجہ سن لیجئے کہ وجہ کیا ہے رکنے کی جو شہاب بھائی جو ہے ابھی جو منڈیلیا فارم آس میں رکے ہوئے ہیں وہ اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ الیکشن چل رہا ہے وہاں کولیج کا اب وہاں کے علاقے کی جو پولیس جلہ چورو ہے راجستان میں آج 28 اگست ہے جو آپ یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی کل 27 اگست تھی تو کل بھی اس لیے شہاب بھائی وہاں سے نہیں نکلے کہ جو پولیس پرشاشن کی بغیر شہاب بھائی وہاں سے نہیں نکل سکتے کیونکہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں میرے عزیزوں کس قدر پبلک شہاب بھائی کے ساتھ رہتی ہے اگر شہاب بھائی بیگر پولیس پرشاشن کے باہر نکلیں گے تو ان کا نکلنا بہت ہی دشوار ہو جائے گا چلنا دشوار ہو جائے گا پولیس پرشاشن کی وجہ سے لوگ ڈڑتے ہیں پبلک ڈڑتی تو ان کے سامنے نہیں آتے ہیں جس میں کہ شہاب بھائی کو بہت آسانی ہوتی ہے اور ان کا سفر جو ہے آسان رہتا ہے تو ان کی ٹیم ابھی پولیس پرشاشن سے اپنا بات کرے گی اس کے بعد میں پھر وہ نکلیں گے اب جیسے ہی وہ آج نکلیں گے 28 تاریخ میں اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ آگے دیکھ رہے ہیں 29 میں بھی دیکھتے ہیں 30 میں بھی دیکھتے ہیں لیکن آج 28 تاریخ میں میں آپ سے بتا دوں کہ جب ٹیم بات کرے گی پولیس والوں سے اور اس کے بعد میں جب بچے لیں گے جو اپڈیٹ آئے گی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ فیلال آپ یہ پیارا سا کلام سن لیجئے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور ہاں جب آپ کلام سنیں تو یار میرے لئے دعا ضرور کریں میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں سمہ الحمدللہ آپ لوگ جو کومنٹ کرتے ہیں ہماری بہنیں کومنٹ کرتے ہیں ہمارے بھائی کومنٹ کرتے ہیں کچھ ہماری ماں ہیں ہم تو ماں کہیں گے کیونکہ وہ ہمیں کومنٹ میں بیٹا لکھ کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا آپ کے کلام بہت اچھے لگتے ہیں بیٹا آپ کی آواز بہت پیاری لگتی ہے تو کچھ ہماری ماں ہیں بہنیں بھی ہمیں سے جڑی ہوئی ہیں جو ہمیں دیکھتی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ میرا بڑا دل خوش رہتا ہے اب آپ لوگوں سے گزاری سے میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا یار جلدی سے میرے ایک ملین سبسکرائبر کروا دو یہ جو لال وٹن آپ دیکھ رہے ہیں نیچے اس کو دوا دو سبسکرائب کر دو ویل آئیکن کا وٹن بھی دوا دو انشاءاللہ اس سے آپ ہم سے جھڑ جائیں گے ہماری ویڈیو آپ تک ٹیم پر پہنچ جائے کریں گے آپ ان کو دیکھ لیا کریں گے تو چلیے انشاءاللہ ہم آپ کو کلام سناتا ہوں شہاب بھائی کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ شہاب بھائی جب وہاں سے نکلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا اور ایک بات میں آپ سے بتا دوں کہ شہاب بھائی سے جب ان کی ٹیم سے کسی نہ پوچھا شہاب بھائی ہاں سے کس سائٹ میں جائیں گے کدھر جائیں گے ہم سننے میں آیا تو جس سائٹ سے وہ نکل کے جائیں گے میں دو تین گاؤں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں بہرحال ابھی راجستان میں ہے اور راجستان اپنے ہندوستان میں ہی لگتا ہے پاکستان ابھی نہیں پہنچے ہیں اور راجستان کے زلہ چورو میں ابھی وہ ہیں اور رتنگڑ ہے ڈسٹی کے چورو ہے اور تحصیل رتنگڑ ہے جہاں پہ شہاب بھائی ہیں اب آگے جو گاؤں آئیں گے ان میں سے کچھ اس طریقے سے آئیں گے یعنی کہ چینپورا بھوگا سر مینوسال ٹول پلاجا اس کے بعد میں ایک سردار سہر آئے گا سردار شہر بہت لائٹ میں ہے ہو سکتا ہے کہ میں نے بتایا تھا پیچھے کہ بھائی نے ایک بھائی نے کومنٹ کی تھی کہ سردار شہر میں ہو سکتا ہے کہ شہاب بھائی نماز پڑھیں جمعی کی لیکن وہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مینڈیلیا فارم آس میں ہے وہ رکے ہوئے مینڈیلیا فارم آس سے نکلنے کے بعد میں انہوں نے رتنگڑ میں نماز آدھا کی تھی جو رتنگڑ میں لگتا ہے لیکن اب شہاب بھائی جو ہے ان گاؤں سے نکل کے جائیں گے جو میں نے آپ سے بتایا تھے یعنی چینپورا بھوگا سر مینوسال ٹول پلاجا اور رانہ سر اور مہرہ سر اور اس کے بعد میں سردار شہر آ جائے گا اور یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جو آس پاس کے 8-10-5-6 کلومیٹر کے ایر فیر میں ایریے میں یہ ہیں گاؤں اور پبلک بہت خوش ہے شہاب بھائی صاحب ان کی دیدار کرنے کے لیے بہت بہت دور سے لوگ آ رہے ہیں ویڈیو پھر لمبا ہو جائے گا میں انشاءاللہ آپ کو کلام سناتا ہوں حب سے گزاری سے میرے عزیز و آف شہاب بھائی کے لیے دعا کرتے رہیں اللہ ان کا سفر آسان فرمائے لکھ کے کومنٹ میں آپ بھیجتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ ان کے لیے دل سے دعا کریں اور اس فقیر کے لیے بھی دعا کریں تو چلیے میں آپ کو سناتا ہوں سبا مجھ کو لے چند دیار مدینہ سبا مجھ کو لے چند دیار مدینہ چلے نہ چلے کوئی میں تو چلوں گا میں تو چلوں گا بڑا دل نشی ہے بڑا دل نشی ہے مدینہ کا منظر بڑا دل نشی ہے مدینہ کا منظر چلی نہ چلے کوئی میں تو چلوں گا میں تو چلوں گا وہ تیبہ کا منظر سہانہ جہاں سر جھکا اے زمانہ جہاں پر فریشتوں کی پیشانک خم ہے ارے وہی پر ادا میں بھی سجدہ کروں گا میں تو کروں گا سبہ مجھ کو لے چند دیار مدینہ چلے نہ چلے کوئی میں تو چلوں گا میں تو چلوں گا کہا ہے چلائقا فیلہ جب مدینہ توaideک electr fr too تو جوہاں تو جوہے کی نلام کا منظر چلائقا فیلاں تو جاں پر فریشتوں کی کہا ہے جوہاں جب مدینہ تو اللہ کو پ exactement کسی تو رو کر کہاں یہ کسی نے چلا کافلا جب مدینہ تو رو کر کہا یہ کسی نے کیا ارے جانے والوں مجھے ساتھ لے لو ارے جانے والوں مجھے ساتھ لے لو چلے نہ چلے کوئی میں تو چلوں گا میں تو چلوں گا بڑا دل نشی ہے بڑا دل نشی ہے مدینے کا منزل چلے نہ چلے کوئی میں تو چلوں گا میں تو چلوں گا آخری شیر سنے محشر کا دل سخت گرمی ہاں جہاں ہر قدم نفسی نفسی وہ محشر کا دل سخت گرمی جہاں ہر قدم نفسی نفسی پکڑ پائیں گے کیا مجھے وہ فریشتے پکڑ پائیں گے کیا مجھے وہ فریشتے میں آقا کے دامن میں جا کر چھپوں گا میں تو چھپوں گا بڑا دل نشی ہے بڑا دل نشی ہے مدینے کا منزل چلے نہ چلے کوئی میں تو چلوں گا میں تو چلوں گا ایک فرمایس سلام کی عورتی کہ میں پورا سلام تو میرے بھائی نہیں پڑ سکتا لیکن ایک شیر آپ کی فرمایس کا پورا کر سکتا ہوں ان کا نام میں بھول گیا چلی بہرحال وہ سمجھ جائیں گے اگر سننے ہوں گے تو تو وہ سلام کو میں ایک شیر سناتا ہوں آخر میں آپ میرے لئے دعا کریں شاہ بھائی کے لئے بھی دعا کرتے رہے ہیں کملی والے کا نام لے کر بے سہارے سلام مو کہتے ہیں کملی والے کا نام لے کر بے سہارے سلام مو کہتے ہیں ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مو کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و شہر یاد کرتے ہیں تم کو شام و سہر بے سہارے سلام مو کہتے ہیں دیکھیں یہ سلام مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کومنٹ میں پلیز سلام کے بارے میں ضرور بتائیں کہ سلام یہ کس کس کو پورا چاہیے انشاءاللہ پورا پڑھوں گا آج اب یہ آواز جو ہے ایک کلام یہ دو کلام ہم پڑھ دیتے ہیں آواز ایسا ہوتا ہے تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں میرے عزیز میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو ایک کلام اور سلام دونوں اچھے لگے ہوں تو کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور کہ سلام اگر آپ کو پورا سننا ہے انشاءاللہ تو کومنٹ میں سلام کے لیے ہی لکھ کے بھیجیں کہ ہمیں سلام پورا سننا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو سلام پورا سناؤں گا انشاءاللہ چلتے ہیں سبسکرائب ضرور کرتے ہیں دیکھیں یہ بٹن آگیا ہے اس کو سبسکرائب کر دو برابر میں بیل آئیکن کا بٹن دعوا دو اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سب جتنے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو کچھ نہیں جائے گا میرے بھائی آپ کو ہمارے چینل کی ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے گی اتنا ہوتا ہے بس آپ سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں